ایک یادگار سفر سعید بہت پیارا بچہ تھا وہ پہلی مرتبہ خدا کے گھر کی زیارت کے لیے مکہ مکرمہ گیا ہوا تھا اللہ کے نبی سے قریب رہنے کا احساس اس کے لیے انتہائی لذت بخش تھا اس نے پہلی مرتبہ اللہ کے رسول کو اتنے قریب سے دیکھا تھا اور ان کی باتیں سنی تھی اس وجہ سے وہ بہت خوش تھا اس کے آسپاد بہت سے مسلمان خدا کے گھر کا تواف کرتے ہوئے اپنی زبان سے لبائک اللہم اللبائک کہہ رہے تھے حج کے سارے عامال ختم ہو چکے تھے سعید اب اللہ کے گھر کی زیارت کر کے اپنے بابا کے ساتھ مدینہ واپس جا رہا تھا ایک بہت بڑا قافلہ بھی اس کے ساتھ ساتھ تھا مدینہ ابھی بہت دور تھا سعید اپنے بابا کے ساتھ خوشی خوشی گھر جا رہا تھا تب ہی راستے میں اللہ کے نبی نے قافلے والوں کو حکم دیا کہ سبھی غدیر نامی جگہ پر رک جائیں اللہ کے نبی نے آگے بڑھ جانے والوں کا انتظار کیا تاکہ سبھی میدان غدیر میں جمع ہو جائیں سعید نے اپنے بابا سے پوچھا اللہ کے نبی نے یہاں رکنے کا حکم کیوں دیا ہے ان کو ہم سے کیا کام ہے کیا ابھی زیارت مکمل نہیں ہوئی سعید کے والد نے کہا بیٹا میں نہیں جانتا ضرور کوئی اہم کام ہوگا تب ہی اللہ کے رسول نے ٹھہرنے کا حکم دیا ہے کچھ لوگوں نے پتھروں اور اونٹوں کی پالان کو جمع کر کے ممبر کی شکل میں ایک جگہ آمادہ کی پاس ہی میں ایک طالاب تھا جس کا نام غدیر تھا اس طالاب کی وجہ سے اس علاقے کو غدیر کہا جاتا ہے اس سہرہ میں غدیر نامی طالاب بڑا خوبصورت لگ رہا تھا اس طالاب میں صاف و شفاف پانی جمع تھا سعید جو بہت پیاسا تھا صاف و شفاف پانی دیکھ کر بہت خوش ہوا اور وہ دوڑتا ہوا طالاب کے کنارے پہنچا اور باقی لوگوں کی طرح اپنے چہرے کو صاف کیا اور اپنے پیاس بجھائی ظہر کی ازان کا وقت ہو چکا تھا سبھی ان حضرت کی اختیدامیں نماز پڑھنے کے لیے بہتاب تھے سعید یہ جاننے کے لیے بے چین تھا کہ رسول نے اس جگہاں ٹھہرنے کا حکم کیوں دیا ہے نماز کے بعد اللہ کے رسول ممبر پر تشریف لے گئے آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کے بعد فرمایا کہ خدا نے مجھے ایک اہم پیغام پہنچانے کا حکم دیا ہے تھوڑی دیر بعد وہ ایک شخص کا ہاتھ پکڑ کر سب کو دکھا رہے تھے سعید ان کو اچھی طرح پہچانتا تھا اور ان سے بہت محبت کرتا تھا وہ حسن حسین علیہ السلام کے بابا امام علی علیہ السلام تھے اللہ کے نبی نے امام علی کا ہاتھ پکڑے ہوئے فرمایا خدا کا فرشتہ تین مرتبہ میرے پاس آیا اور اس نے خدا کا پیغام پہنچایا کہ میں اس مقام پر تم لوگوں کو بتا دوں کہ علی میرے بھائی اور جانشین ہیں اور وہ میرے بعد تم لوگوں کے امام ہیں اس اعلان کے بعد اللہ کے رسول نے سخ کو حکم دیا کہ وہ امام علی کی بیعت کریں لوگ ایک ایک کر کے امام علی علیہ السلام کی خدمت میں آتے تھے اور ان کو مبارک بات پیش کرتے تھے اور ان کے ساتھ رہنے کا اہد و پیمان کرتے تھے سعید بھی امام کے خدمت میں جا کر ان کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا تھا اس لیے اس نے اپنے دوستوں کو جمع کیا وہ سب امام کی خدمت میں حاضر ہوئے سعید امام کے پاس جانے میں ہچکچا رہا تھا لیکن اچانک اس نے دل میں محسوس کیا کہ جیسے امام کی نگاہیں اسے بلا رہی ہیں وہ دوڑتا ہوا امام کے خدمت میں پہنچا اور امام کو امام بننے کی مبارک بات پیش کی امامی بننے کی مبارک بات پیش کیا